خراب صحت اور تھکاوٹ کا بہانہ کرنے والے پاکستانی کرکٹرز کی ڈالرز کی چمک سے طبیعت بہال ہونے لگی بگ بیش لیگ میں پیسوں کی ریل پیل نے ہاری سروف کی تھکاوٹ دور کر دی آج سے بڑی لیگ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے ان کے ساتھ اسامہ میر، اماد وسیم اور زمان خان بھی بگ بیش کھیلتے دکھائی دیں گے طویل لیگ میں فائنل سمیت چواریس میچز کھیلے جائیں گے جس کے لیے یہ تمام پاکستانی کرکٹرز دستیاب ہوں گے دوسری جانب ہاری سروف نے دورہ آسٹریلیا کے دوران پاکستان کرکٹ بورٹ سے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ ان کو کچھ دنوں کے لیے آرام چاہیے ہاری سروف، اسامہ اور اماد بیلبرن سٹارز کے لیے بگ بیش میں کھیلیں گے ٹیم کی قیالت ورلڈ کپ دوزار تیس کے ہیرو اور آسٹریلوی آل راؤنڈر لین میکسویل ہوں گے دوسری جانب ہاری سروف سینٹرل کانٹریکٹ میں تنزلی سے بھی بچ گئے ان کے خلاف بہانہ کرنے پر کاروائی نہیں کی جائے گی البتہ سلیکٹرز اور پی سی بی انتظامیہ نے واضح کر دیا کہ انہیں دوبارہ دومیسٹک فرسٹ کلاس سے کارکردگی کا آغاز کرنا ہوگا اور ان کی سلیکشن اسی بنیاد پر ہوگی خراب صحت اور تھکاوٹ کا بہانہ کرنے والے پاکستانی کرکٹرز کی ڈالرز کی چمک سے طبیعت بہال ہونے لگی بگ بیش لیگ میں پیسوں کی ریل پیل نے ہاری سروف کی تھکاوٹ دور کر دی آج سے بڑی لیگ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے ان کے ساتھ اسامہ میر، عماد وسیم اور زمان خان بھی بگ بیش کھیلتے دکھائی دیں گے طویل لیگ میں فائنل سمیت چواریس میچز کھیلے جائیں گے جس کے لیے یہ تمام پاکستانی کرکٹرز دستیاب ہوں گے دوسری جانب ہاری سروف نے دورہ آسٹریلیا کے دوران پاکستان کرکٹ بورٹ سے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ ان کو کچھ دنوں کے لیے آرام چاہیے ہاری سروف، اسامہ اور عماد بیلبرن سٹارز کے لیے بگ بیش میں کھیلیں گے ٹیم کی قیالت ورلڈ کپ دوزار تیس کے ہیرو اور آسٹریلوی آل راؤنڈر لین میکسویل ہوں گے دوسری جانب ہاری سروف سینٹرل کانٹریکٹ میں تنزلی سے بھی بچ گئے ان کے خلاف بہانہ کرنے پر کاروائی نہیں کی جائے گی البتہ سلیکٹرز اور پی سی بی انتظامیہ نے واضح کر دیا کہ انہیں دوبارہ ڈومیسٹک فرسٹ کلاس سے کارکردگی کا آغاز کرنا ہوگا اور ان کی سلیکشن اسی بنیاد پر ہوگی